یسن مسیح کے عظیم و برکر نامے آپ سب کو اسلام جتنے بھی مجھے پی ایم سی چینل پر دیکھ رہے ہیں میں آپ کا بہت شکر دیدار ہوں کہ آپ چینل کو بڑی بقیدگی سے دیکھتے ہیں خداول آپ کو اور بھی برکر دیکھ پی ایم سی چینل آپ کا اپنا چینل ہے آپ پی ایم سی چینل کو تاؤن کریں تاکہ پی ایم سی چینل اسی طرح ڈور تو دور چلتا رہے اور خدا کا کلام آپ لوگوں پر پہنچاتا رہے ایم سی چینل نے ایم دا کو خاتموں کو یہاں پر انوائیٹ کیا ہے تاکہ وہ خدا کا زندہ کلام آپ لوگوں تک پہنچ چائیں اور آپ بھی برکر پائیں اور آپ کا درانہ برکر پائیں اسی طرح میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا مارے درمیان بھائی مبشر چاند وارس ہیں جو کہ آر اے بزار لاہور کینٹ ایلیس گلونگ کرتے ہیں اور ان کے منسٹری کا نام ہے گارڈیف چرس ای ڈی ڈی ایم میں ان کو دعوت دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے درمان خدا کا عزیدہ کلام پہنچائیں مسیح یسو نے میرے طرح سے آپ سب کو اسلام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اسی چینل کے ذریعے جو خدا نے بڑی برکت دی ہے خدا نے اپنے خدمت کے لیے ایسے وسائل پیدا کیا ہے کہ آج ہم ٹی وی کے ذریعے بھی خدا کا کلام سیکھ سکتے ہیں ایکزیکٹیو ہیں میں ان کا نہائیت شکر بزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے سامنے خدا کا کلام سنا سکھوں اور خدا کے خادم بھائی ساجن ساکھ کوئی میں شکر بزار ہوں جو پرزائد کرتے ہیں یہاں ان تمام نوجوانوں کا جو خدمت یہاں کرتے ہیں ہم تہجل سے شکر بزار ہوں میرے ساتھ نکالے اگرانیوں کے نام پالوس سرسول کا خط اس کا یارمہ باپ اور یارمہ باپ کی ہم چکی آیت پر بھوڑ کریں گے اور سیکھیں گے کلام اکدس میں سے اور نکاح ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے آپ کلام کی پڑھ جانے سے خداون کی ذاکر کریں خداون پر شکر بھی میرے عزیزو دائر ایمان قدس میں بڑی خصورت بات لکھی ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے یہ بات دراصل خدا کے بندہ ہنوک کے بارے میں لکھی گئی ہے اگر آپ اس کی پانچویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو لکھا ہے کلام قدس میں سے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ دعا ہی دی گئی کہ یہ خدا کو پسند آیا پھر اس لیے خدا کے کلاب میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے یعنی جو خدا پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کو پسند آ جاتا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے جو کوئی مسیح یسو کا بیروکار ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسے ماننے والا ہوں میں اس کے پیچھے چلنے والا ہوں اور اس پر ایمان نہیں رکھتا اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتا تو پھر میرے عزیزو وہ خدا کو پسند نہیں آ سکتا اور لکھا ہے ایمان کے تعلق سے ہم دیکھیں گے ایمان ہے کیا چیز ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آسمان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے بائرون قدس میں لکھا ہے کہ ایمان سے ایلیا نے دعا کی اور آسمان سے بارش نہ برسی بائرون قدس میں پھر لکھا ہے ابراہام کے تعلق سے کہ ابراہام خدا پر ایمان لیا تو یہ اس کے لئے راست بازی گنا گیا اور لکھا ہے کہ ایمان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی اور ایمان اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے پیدائش کی کتاب میں سے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا پانچمہ باب اور پانچمہ باب کی ہم دیکھیں گے اکیس میں آئے اور لکھا ہے اور ہنوک پینسٹ برس کا تھا جب اس سے موتسلہ پیدا ہوا ہنوک کی عمر پینسٹ برس تھی جب وہ خدا پر ایمان لیا اور لکھا ہے تہیس میں آئے سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ہنوک کی کل عمر تین سو پینسٹ برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اسے پیش کر کے ہم آگے خدا کے کلام سیکھیں میں میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اپنی زندگی پر غور کرے ہم کہتے ہیں روح کی بارش ہے اور روح کی بارش ہوتی ہے جب ہم پرستش کرتے ہیں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو کیا جب بارش پڑھتی ہو تو اس کے سامنے اس کے بارش میں ایک برطن رکھ دیا جائے اور وہ اس برطن کے اوپر ایک دکن رکھ لیا جائے تو کیا اس کے اندر بارش جائے گی نہیں جائے گی اسی طرح جو کوئی خدا کے پاس آتا ہے اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اپنے دل کو نہیں کھولتا اپنے دل کے دکن کو نہیں کھولتا تو پھر میرے عزیزو پاکرو کی بارش جتنی مرضی ہوتی ہو پاکرو جتنی مرضی اس کے اندر ایمان قیدہ نہیں ہو سکتا اور لکھا ہے نوک کی عمر 65 برس کی تھی جب وہ خدا کے ساتھ چلنے لگا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم پڑھتے رہے تو لکھا ہے ہنوک کے دنوں میں بدی بڑھ رہی تھی جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اس سے نیچے ورسس کو لکھا ہے خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا یعنی خدا پچھتایا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا ہے میں نے کیوں انسان کو بنایا ہے ہنوک کے دنوں میں بھی اسی طرح تھا کہ بدی بڑھ رہی تھی گناہ اروج بڑھ تھا لیکن لکھا ہے ہنوک خدا پر ایمان لیا اور وہ 65 برس کا تھا اور لکھا ہے کہ ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی یعنی 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا خدا سے وفادہ رہا حالات جیسے مرضی ہو لوگ جتنے مرضی خلاف ہوں وہ خدا کی خدمت کرتا وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتا وہ جانتا کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ایک یہوا خدا ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے جو کہتا ہے تو ہو جاتا ہے جو چھوٹا ہے تو بیمار شفا پا جاتے ہیں جس نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبی کی مانت بنایا جس نے انسان کے آج امام داروں کے لئے یہ چیلنج ہے کہ وہ کتنی دیر تک خدا کے ساتھ رہتے ہیں وہ کتنی دیر تک خدا کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارتے ہیں میرے عزیز ہو حنوب 365 برس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا لیکن آج اگر ہم بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں جب تک ہماری زندگی ہے جب ہم دنیا پانی سے پونچ کریں گے تو مسیح جب دوبارہ آئے گا تو جس طرح حنوب کو اٹھا لیا گیا اس طرح ہم بھی اٹھا لیے جائیں گے جو ہمارے خلاف ہوں جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں جو ہم سے چلے جائیں گے بائی مقدس ہمیں ایمان کے تعلق سے بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے اگر ہم مطیق انجیل اس کا نوہ بات دیکھیں نوہ بات کی پہلی آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا اور لکھا ہے پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور لوگ دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چار پئی پر پڑھا ہوا اس کے پاس لائے یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر میرے عزیزو ایمان یہاں لفظ جو ایمان آیا ہے اس کا مطلب پروفلی طور پر خدا پر انصار کرنا اس پر بروسہ کر لینا جان لینا کہ وہ ہی سب کچھ کر اور لکھا ہے ایمان دے کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطی جمع رکھ ایمان انسان کو خدا کا بیٹا بنا دیتا ہے کیونکہ بائیول مقدس میں یہانہ کی انجیل پہلے بات کی بار آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق ایمان ہمیں خدا کا بیٹا بنا دیتا ہے فرزند بنا دیتا ہے ہمیں پسا چل درچہ ہے کہ ہماری خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے ہمارا تعلق ہے اگر آج ہم بھی خدا پر ایمان لے آئے گے ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے ہم اس کی قدرت کو جاننا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں بھی خدا کے پرزند بننے کا حق مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ بادشاہ میں داخل ہوں تو پھر ایمان دانا پڑے گا اور ایمان کتابوں کو عام کتابوں کو پڑھنے سے نہیں پیدا ہوگا بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننہ مسیح کے کلام سے ایمان ہمیں مسیح کی پہچان کرواتا ہے ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت میں خدا کون ہے جو سب کچھ جانتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے ایمان کے تعلق سے عبرانی یارم باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے اکرامی یارم باب اس کی پہلی آئے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اطماظ اور اندھ کی چیزوں کا ثبوت ہے یعنی ایمان ہمارے اندر اطماظ پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی ہے جو ان سب چیزوں کا نظام چلانے والا ہے اور لکھا ہے اندھ کی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان ہمارے اندر جو ہم نے چیزیں دیکھی نہیں ہے ان کا ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ چیزیں ہیں کیسا کہ ہم نے بادشای کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم بادشای کے وارث ہوں ہم نے یسو کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہوا میں اڑکا اس کا استقبال کریں گے ہمارا ایمان ہے کہ وہ دنیا پر ہماری خاطر آیا اس نے جان دی اس نے موت گوارہ کی سلیپی موت گوارہ کی اور وہ میری خاطر میرے گناہوں کو لے کر مر گیا اور تیسرے دن خطہ مندی کے ساتھ مرزوں میں سے جیم تھا یہ ہمارا ایمان ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کفارہ ہو چکا ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹا جا گیا ہے اور ہمارے گناہ کوئی عام خون سے نہیں دلے کسی بکرے کے خون سے دلے ہیں ایمان کے تعلق سے اور بہت سارے ریفرنس ہے جو میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں لیکن ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی پر لیں گے کہ آج ہمارے اندر کیا ایمان ہے جب ہم پالوس کی زندگی پر گھور کرے تو لکھا ہے جب وہ لسترہ میں گیا تو وہاں بھی ایک شخص جو جنم کا لنگڑا تھا جب پالوس باز کر رہا ہے کلام کر رہا ہے تو پالوس نے دیکھا اس کے اندر شفا پانے کے لائک ایمان قیدا ہوگی ایمان سے ہمیں شفا ملتی ہے کیونکہ مرکز کی انجیل سولم باب کی سولمی ستار بھی اور آگے لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان ملتی ہوں اگر آج آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ملتی ہوں آپ خدا کے پرزند بن جائیں خدا آپ کو راست بس بنائے کیونکہ لکھا ہے کہ میرا بندہ ایمان سے جیتا رہے گا جب ابراہام ایمان لیا کس شہر کے وارث ہے ہمارا شہر کون سا ہے ہم کس کے پرزند ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آٹومیٹکلی پاک روح میں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے مقاشفات کو کھولنا شروع کر دیتا ہے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسیح پر ایمان رکھے اور صرف وقتی ایمان نہیں کہ شفا لی اور چھوڑ دیا بلکہ ہمیں اس پر جس طرح حنوب نے کیا وہ جان دنے تک وفادار رہا حالانکہ اس کی جان نہیں گئی لیکن وہ جب تک روح زمین پر رہا وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی جب وفادار رہے کیونکہ لکھا ہے کہ دوسرے بات میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کا تاج حاصل کریں تو میرے عزیزو ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے ہمیں اس کی بادشاہ میں داخل ہونے کی ضرورت ہے ایمان کے بغیر عمال کے بغیر ہم بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے ایمان لانا ہے اس کے بعد ایمان ہمارے شروع ہوتے ہیں اور لکھا ہے کہ بغیر ایمان اس کو پسند دانا نام ممکن ہے اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ خدا ہمیں برکت دیتا ہے خدا ہمیں سر فراز کرتا ہے خدا کا بیٹا یسو ناصری ہمارے درمیان آجاتا ہے جب ہم اس کا ایمان سے نام لیتے ہیں پھر موزے ہوتے ہیں زندگی تبدیل ہوتی ہیں پاک روز زندگی میں کام کرتا ہے جب ایمان ہمارے اندر آجاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو اپنے زندگی میں لے اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی تو بخش ہے آخر میں اکمت وافیر میں بھائی جویل اور ان کی ٹیم کا پی ایم سی چینل کا شکر گزار ہوں اور ان کے لئے دعا گو آئے ہم اپنے سر کو جگائے پر دعا دیا ہے کہ ہم خدا دنیا کی اتہا تک عجیر کو پھیلا سکیں ہم دوسروں کو ایمان میں مضبوط کر سکیں خدا اس چینل کے ذریعے تو ایک بہت بڑا کام کرنے والا ہے بیداری لانے والا ہے تو خدا اعظیم خدا اس چینل کو دیکھ کر آج کے کلام کے مثلہ کو بلس کر اور اپنے جلال میں استعمال کر رہے اسی یسو کے نام سے آمین